بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے تمام حباب خریت سے ہوں گے میرا اللہ آپ سب پر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزل فرمائے آمین یا رب العالمین آج کا بڑا خاص عمل ہے دو آیات قرآن مجید کی ایسی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان آیات کو اگر اپنا معمول بنا لیتے ہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں آپ تو یقین مانیں جو آپ چاہتے ہیں آپ کو مل جائے گا عزت مل جائے گی شہرت مل جائے گی ہر کام میں جائز اور حلال کام میں کامیابی آپ کو مل جائے گی جو آپ کی ضروریات ہیں جو آپ کی حاجات ہیں وہ ساری کی ساری میرا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے پوری کر دے گا پیسوں کی ضرورت ہے اللہ کے خزانوں سے مل جائیں گے آپ کی ضرورت کے لیے کافی شافی ہو جائیں گے آپ کی آمدن آپ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو جائیں گے گی کبھی کسی کے سامنے آپ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو کسی دشمن سے خطرہ ہے کسی دشمن سے ڈر ہے خوف ہے اس کا آپ کو وہ جانی نقصان پہنچا سکتا ہے آپ کو وہ مالی نقصان پہنچا سکتا ہے آپ کی عزت پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے آپ کا وہ خطرہ بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کی حفاظت بھی ہوگی ایسا مفید عمل ایسے زبردست آیات جن کا معمول انسان کو ہر چیز سے بے نیاز کر دیتا ہے اور اللہ کے خزانوں سے اس کو اتنا ملنے لگ جاتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے میرے ساتھ تو ایسی دو آیات کا عمل ایسی دو آیات کا وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ و تعالی اس سے پہلے ایک بات کا جواب میں دے دوں بعض لوگ نہیں بہت سارے دوستوں نے حضرت مولانا پیر سید محمد شاہ قریشی نقشبندی ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ کہاں پر رہتے ہیں اگرچہ میں نے ایک ویڈیو میں نے ان کے تعارف کے اوپر بنائی تھی مکمل اور وہ چینل کے اوپر موجود ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پر بھی بتا دوں کہ ظلہ مظفرگڑا ہے ان کا تحصیل جتوئی ہے اور ان کی خانکہ جو ہے وہ مسکین پرشریف میں ہے تو جو دوست وہاں تک رسائی رکھتے ہیں پہنچ سکتے ہیں ان کی خانکہ میں تو وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں فیس بک کے اوپر بھی اگر آپ ان کا نام لکھیں گے مختلف پیجز ان کے نام سے آ جاتے ہیں ان کی خانکہ کے نام سے آ جاتے ہیں آپ وہاں پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں آپ کی رہنمائی ہو جائے گی سامین و ناظرین دو آیات قرآن کریم کی آپ کو اتنا تو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے یہ قرآن مومنین کے لیے شفا بھی ہے مومنین کے لیے رحمت بھی ہے یہ اللہ کی رحمت بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے شفا بھی ہے یعنی یوں کہہ لیں کہ یہ قرآن انسان کے تمام روحانی جسمانی امراض کے لیے شفا ہے اس کی ضروریات کے لیے رحمت ہے اس کی دنیاوی مسائل کے لیے بھی یہ رہنمائی کرتا ہے دینی مسائل کے لیے بھی رہنمائی کرتا ہے اگر انسان عبادات کرنا چاہتا ہے یہ اس میں رہنمائی کرتا ہے اور اگر انسان نظام میں دنیا کو چلانا چاہتا ہے تو یہ اس میں بھی رہنمائی کرتا ہے یہ ہر اعتبار سے مکمل ہے اور یہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے تو قرآن مجید جب شفاہ بھی ہے رحمت بھی ہے تو پھر اس کے جو وظائف ہیں وہ ہمارے لئے شفاہ بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے اللہ رب العزت سے آپ مانگئے آپ کو ضرور مل جائے گی پھر جو یہ وظائف ہیں یہ بھی اس کا ہی ایک ذریعہ ہیں ایک راستہ ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ کی رحمت کو اپنی طرح متوجہ کرتے ہیں اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے اور سب کچھ مل جاتا ہے جو ہماری ضروریات ہوتی ہیں اس لیے یہ وظیفہ اس کے علاوہ وظیفہ جو میں بتاتا ہوں وظائف وہ یا کوئی بھی عامل کوئی بھی عالم دین بتاتا ہے وظائف جب بھی کوئی وظیفہ آپ کرتے ہیں تو اللہ کی ذات کے اوپر پورا یقین کرتے ہوئے بھروسہ کرتے ہوئے ایمان مکمل کامل کرتے ہوئے کہ مولا کریم تمہاری آپ کی ذات ہے جو مجھے سب کچھ دینے والی ہے آپ نے ہی مجھے دینا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام اور سیدہ مریم جو حضرت عیسی علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں ان کا ذکر موجود ہے سورہ علی عمران کے اندر آپ پڑھئے گا جا کر وہاں پر جب حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس حضرت مریم آ جاتی ہیں ان کی تعلیم و تعلم کے لئے حضرت زکریہ کی کفالت میں آ جاتی ہیں تو ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کہیں چلے جاتے ہیں دور نکل گئے تبلیغی دورے پر چلے گئے کہیں کسی کام سے باہر چلے گئے لیکن دور چلے گئے پھر ان کو یاد آیا کہ میں نے تو مریم کو اپنے حجرے میں رکھا ہوا ہے اور اس حجرے میں جانے کی اجازت میرے سوا کسی اور کو ہے نہیں کہ اس حجرے کے اندر کوئی جا سکے تو وہ پرشان ہوئے کہ اب مریم حجرے میں ہے اس کے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا تو حضرت زکریہ علیہ السلام اسی پرشانی کے اندر آتے ہیں جب وہ حضرت سیدہ مریم کے پاس آئے وہ حجرے میں پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا وہاں پر ان کے لئے رزق موجود تھا اب وہ رزق کس شکل میں تھا مطلب کیا چیزیں تھیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن رزق وہاں پر موجود تھا ابان فصلی نے یہ بھی لکھا کہ وہ اس موسم کا بھی نہیں تھا یعنی اگر کوئی پھال وغیرہ وہاں پر تھے تو وہ اس موسم کے بھی نہیں تھے اور وہ وہاں پر موجود تھا تو سیدنا زکریہ علیہ السلام نے جب وہ دیکھا تو آپ نے سیدہ مریم سے یہ سوال کیا کہ مریم یہ جو تیرے پاس آ گیا ہے یہ جو رزق یہاں پر پڑا ہوا ہے یہ کہاں سے آیا ہے کس نے یہ تیرے لیے یہ رزق بھیجا ہے تو حضرت سیدہ مریم نے جو جواب دیا تھا وہ جواب میرے اور آپ کے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے اور میرے اور آپ کے عقیدے کی اصلاح بھی کرتا ہے اور ہمیں رستہ بھی دکھاتا ہے وہ کیا جواب تھا آپ نے فرمایا سیدہ مریم کا یہ جواب ہے قرآن مجید نے اس کے بارے میں بتایا وہ کہنے لگیں کہ یہ جو میرے پاس اس وقت رزق موجود ہے اگرچہ کوئی سواب تو نہیں تھا کہ یہ رزق میرے پاس آتا یہ جو میرے پاس موجود ہے یہ کس کی طرف سے ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ اللہ تعانی میں لیے رزق بھیجا ہے تو مقصد یہ ہے کہ وہی رب جو سیدہ مریم کو بند ہجرے کے اندر رزق پہنچاتا ہے وہی رب میری اور آپ کی ضروریات کو میری اور آپ کی حاجات کو جو بھی ہماری ضروریات ہیں جو بھی ہماری حاجات ہیں وہ ان کو پورا کرنے کے اوپر پورا قادر بھی ہے قدرت بھی رکھتا ہے وہ ہمیں عطا بھی کر سکتا ہے لیکن ایمان مریم بالا ہمیں چاہیے ایمان ہمیں مضبوط چاہیے اللہ کی ذات کے اوپر توقل اور بھروسہ ہمیں چاہیے تو یہ بات کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف وظائف کے اوپر نہ جائیں اپنے عقائد کی بھی اصلاح کریں اپنے ایمان کو بھی مضبوط کریں ہمارا ایمان مضبوط ہوگا عقیدہ درست ہوگا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو آپ جو بھی مانگیں گے جو بھی وظیفہ کریں گے انشاءاللہ و تعالی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ وہی ملے گا آپ کو جو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے آج کا وظیفہ کیا ہے سورة التوبہ کی آخری دو آیات ہیں ان آیات کو آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے کم از کم سات بار پڑھ لیں اور اس کے علاوہ ان آیات کو کسرت کے ساتھ پڑھئے دولت عزت شہرت حفاظت جو جو بھی آپ چاہتے ہیں ہر جائز مسئلہ ہر جائز حاجت ہر جائز ضرورت سب کچھ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کو ضرور مل جائے گا آپ کے جو بھی جائز حاجات ہوں گی جائز ضروریات ہوں گی وہ اللہ کے خزانوں سے پوری ہوتی رہیں گی آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی یہ کیسے ہو گئی ہیں وہ آیات کونسی ہیں قرآن مجید سورة التوبہ آخری دو آیات لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَازِيمِ یہ آیات ہیں ان آیات کو آپ یاد کر لیں زبانی یاد ہو جائیں آسان سی ہیں زبانی ان کو یاد کر لیں یا آپ ان کو دیکھ کر پڑھ لیں جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں آج کل آسانی ہے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے پاس انڈرائیٹ موبائل موجود ہے تو انڈرائیٹ فون کے اندر آپ قرآن مجید کی ان آیات کو کر لیں ان کا سکرین شارٹ لے لیں اپنے پاس رکھیں اور جب بھی آپ نماز پڑھیں تو اس کے بعد آپ سات مرتبہ کم بز کم ان آیات کو ضرور پڑھیں اور اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے آپ ان آیات کو پڑھتے رہیں چند دن آپ یہ عمل کر لیجئے اس کو اپنا معمول بنا لیجئے پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ کی تمام تر حاجات تمام تر ضروریات جو جو آپ چاہتے ہیں جو جو آپ مانگتے ہیں جو جو آپ کو چاہیے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو مانگنا پڑتا تھا اب ان کا معمول بنانے کے بعد یہ ہے کہ بغیر مانگے ہی آپ کے بہت سارے مسائل حال ہو جائیں گے بغیر مانگے ہی بہت ساری ضروریات آپ کی پوری ہو جائیں گی اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے آپ کو عزت بھی عطا کریں گے شہرت بھی عطا کریں گے آپ کی حفاظت بھی ہوگی ہر طرح کے دشمن سے ہر طرح کے فساد سے ہر طرح کے نقصان سے وہ نقصان جانی بھی ہو سکتا ہے وہ نقصان مالی بھی ہو سکتا ہے وہ نقصان کاروبار کا بھی ہو سکتا ہے یعنی کسی بھی طرح کا کوئی بھی نقصان ہے آپ کی اس سے حفاظت ہوگی اللہ رب العزت کی حفاظت میں آپ رہیں گے کوئی بھی کسی بھی طرح کی پریشانی آپ کے نزدیک نہیں آئے گی اور اگر کوئی ازمائش آپ پر آ جاتی ہے تو ان کی برکت سے وہ ازمائش بھی ٹل جائے گی تو ان آیات کو سارے لوگ سارے مسلمان جو جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان آیات کو کوشش کریں زبانی یاد کر لیں پہلے چند دن آپ ان کو اگر بیس دیکھ کر پڑھیں گے تو بغیر یاد کیے ہوئے ہی یہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائیں گے آپ کو پکی یاد ہو جائیں گے اگر آپ روزانہ سات مرتبہ اس کو پڑھنے کا ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو یہ آیات آپ کے ذہن میں نقش ہو جائیں گی آپ کے بیٹھ جائیں گی پھر آپ کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ ویسے ہی پڑھ لیا کریں گے اس کے لئے ٹائم یا جگہ مقرر نہیں ہے ٹائم ان کا نماز ہے یعنی جب نماز آپ نے پڑھ لی تو ان آیات کا ٹائم ہو گیا بس یہی اس کا ٹائم ہے اس کے علاوہ کوئی ٹائم نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے پڑھنا ہے تو پھر آپ نے کسرت سے پڑھنا ہے بغیر شمار کیے ہوئے بغیر گنے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ و تعالی یہ جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں ان سے بڑھ کر آپ کو حاصل ہوگا ان سے زیادہ آپ کو حاصل ہوگا لیکن بات وہی ہے یقین کامل کے ساتھ آپ عمل کیجئے اللہ آپ کو مایوس نہیں لٹائیں گے بلکہ آپ کے دامن کو بھر دیں گے ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجئے گا دوسرے لوگوں کا بھی اس سے فائدہ ہو سکے اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ناصر